عباس کوندل آپ کے سامنے پیان سامنے نارے تکبیر نارے رسالے نارے خیدری نارے سنوات آید القبرہ اور خبر عظیم کو علی کہتے ہیں آید القبرہ اور خبر عظیم کو علی کہتے ہیں سزا و جزا کے میارے تقسیم کو جس بی بی کتا دی کے لئے اس ترے رسول اللہ اللہ اس بی بی کتا دی کو علی کہتے ہیں آید القبرہ آید القبرہ بہاکیر آید اللہ سلوات بہاوازِ بولاندل کچھ شکروں بہاوازِ بولاندل سلوات پڑھو اپنے اپنے گناہ دی مقفر کی تے پھر بھی بہاوازِ بولاندل سلوات اللہ اللہ محصر نارے تکویل اللہ اکبر زندہ و سلامت رہو نارے تکویل اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے آہدری یا آہدری 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 حسینیت زندہ و سلوات حسینیت زندہ یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد آل محمد دشمنت اللہ بہاوازِ بولاندل سلوات اللہم صلی علیہ محمد بہاوازِ محمد اس کا منصب ہی تھا امامت تو لہجہ کتنا متین ہوگا تو جو ہے اس کا منصب ہی تھا امامت تو لہجہ کتنا متین ہوگا خدا نے جس کو معصوم بنایا وہ حسمتوں کا نگین ہوگا لعابِ سرور لہوِ علی گوتِ بطول غسن و شبر یہ سب چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا بہاوازِ بولاندل سلوات پڑھو اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد چیمج کافی قلت ہے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں اپنی آغاز مجلس سرکار امیر دے فرمان تو کر دا ماشاءاللہ توجہ ہوئے ماشاءاللہ ہی سرکار امیر فرمائے دیں میرے شیعہ اگر تو سن شیعہ صدویندے ہو تو جو ہے ماشاءاللہ مجلس تھوڑی تھٹی ہو سی کیونکہ معصوم دا فرمان ہے مجلس اس نوع دن بھچکے ہوئے بندہ ہوئے گمراہ ہوئے اگر مجلس حسین اچھاوے کم از کم انسان بڑھ کے بنجے اس نوع مجلس حسین نہ دیں تو جو ہے ساڑی مجلس تھا مقصد کوئی کسے دی دل آزاری نہیں کوئی کسے نہ دشمنی دنا مجلس حسین نہیں اس مجلس حسین دا مقصد ہی ظالم کون ہے مظلوم کون ہے بڑی عظمت ہے آلِ محمد نال محبت کرنا لے انسان دی شرف آپ نے آپ دوسرے شیعہ سمجھ دے ہو شیعہ دی کتنی عظمت ہے اللہ دا نبی ہے جن دا نا ہے سرکار ابراہیم اللہ دا نبی آل میں ملکوتی شہر کی تھی ایک نورانی تصویر دیتھی نبی گھبرا کے پچھ دن آوازِ قدرہ تاندہ ابراہیم اس دا تاج اے جڑا تاج اس دا بابا محمد ہے وات ابراہیم پرشان ہو کے پچھ دن اس بی بی دے جڑے گالج نورانی ہار ہے اس ہار دا نام کیا ہے آوازِ قدرہ تاندہ ابراہیم پرشان نہ ہوئے اس دے شوہر حلی دا نور ہے وات ابراہیم اس کرا کے پچھ دن مالک جڑے بی بی دے کانیچ سنیری بی بی دے کانیچ نورانی کچھ بارے نہیں نا تا مقصد کیا ہے آوازِ قدرہ تاندہ ابراہیم بھولو نہیں نبیوں کے بھولدہ پیان سجدنا حسین خبے دنا حسین وات اللہ دے نبی دٹھا ہے نو نور دٹھن فرمینن مالک اے نو نور کہہ دن آوازِ قدرہ تاندہ اے اندے نو بھترہ دے نوران وات اللہ دے نبی ابراہیم دٹھا ہے بے شمار نوران آدھے مالک اے نور بی بی دا تاج اندے بابے دا گانلہ لہار علی دا اے حسین دے نور اے اندے نو بھترہ دے نوران اے بے شمار نور کہہ دن آوازِ قدرہ تاندہ اے علی دے شیئن دے نوران اس بھلے ابراہیم مشکرا کے برمینن مالک نبوہ دیتی رازیاں امامہ دیتی رازیاں نبی بنائے رازیاں مالک تیرے دربار چاجمہ ابراہیم منت پیہ کردان دعا پیہ منگدان نبوہ تویل اللہ اے امامہ تیل اللہ آوازِ قدرہ تاندہ ابراہیم بات منگدہ کیا ہے جناب ابراہیم جو لی چاہ کے دعا پیہ منگد انباس منگدائیوں کو جان جدہ ماشر دڑی ہوئے میرا شمار تیرے علی دے شیئن چو ہوئے حیدری یا علی ماشاءاللہ یہی عظمتِ مومن کیا ہے عظمتِ شیئہ کیا ہے امام حسین فرمایا ساڑھے محب ساڑھے منہ نہ لے ساڑھے دشمن دا جنازہ نہ پڑو توجہو ماشاءاللہ امام حسین فرما رہے اپنے محب نو جو ساڑھے دشمن دا جنازہ نہ پڑو اگر حسین فرما رہے پہنے پہنے اگر تو ان کے سے مجبورین پڑھنا پہے بنجے وات آمین آکھ کو سوال ہویا مالک کیوں حسین فرما رہے دا تو سا آمین آکھ سو سانو سنو جنت دیلی بوسی جنی جنی مومن دی آمین دا کم از کم جیڑا سلہ اس دنہ جنت ہے اے رسول پاک نے جے نہیں فرمایا جو حسین فرما رہے ہیں اگر حسین فرما رہے ہیں اگر حسین فرما رہے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتا نماز واجب ہے روزہ واجب ہے ایک فریضہ ہے مگر جیڑی عبادت کسے لالا چچکیتی بنجے اس عبادتی قبولیت نہیں توجہ ہے اللہ دی عبادت انسان دے واجب ہے مگر جیڑی عبادت جنت دے لالا چچکیتی بنجے اللہ آدھا ہے وہ قبول نہ ہو سی توجہ ہوئے ماشاءاللہ حسن کون ہے جیڑا تریسہال دہ ہو کے مہدی جھولیج بے کے لوگ کا مطالعہ کرے ان حسن آدھن اجتہ ہیں جس پر دن سمجھ نہیں آئی میں پیدا جس نو حسین بھی امام ستھ ان اسنو حسن آدھن اسے حسن مولاد ایک فرمان ہے جو اسے دنیا طلاق دیتی ہے سن دنیا اللہ آج کوئی نہیں توجہ ہوئے ماشاءاللہ لوگ سجین دے ودن آلے محمد انہ دیا جوتیاں کسے بندے دی سامجھ اس نہیں آئیا انہ دے پہلے نالے نا کسے دی سامجھ اس نہیں آئیا غیرہ تعلی چار جوتیاں اسیان جنہ دا عجیب عظمت کیڑی جوتی پہلی جوتی موسیٰ دی مقامے کو دور ہے آوازِ قدرت آنڈ ہے موسیٰ جوتی لہا اس طور پر تیری جوتی نہیں جا سکتی اور اللہ بھی کریم ہے موسیٰ نو پیاد ہے جوتی لہا محمد نو پیاد ہے اللہ آنے تیری جوتیاں دے صدقے میں عرص بنایا ہے اللہ موسیٰ پہ فرمینے جو جوتی لہا حسنائن دے نانن پہا دے نا لہا تری جوتی گئیں دی علی دا وڈا بچڈا سرکار حسن توجہ ہوئے سرکار دا فرمان ہے جو حسن دنیا دا لالچ کوئی نہیں سمزار دا لالچ کوئی نہیں امام دیئے گل سونیے شاہ مالے بندے جیڑا گود نو جمعہ پڑھیں دائی توجہ ہوئے اے سپائی نواد ہے سنے آئیں جو حسن آکے حسن زر دا لالچ کوئی نہیں دنیا دا لالچ کوئی نہیں میرا پروگرام میں تسا حسن نو دعوت دے ہو دربار بولا ہوں جدا حسن دربار چاوئے نا تسا ہی رہے تے جوارایت پیش کریا ہے حسن انہوں نے اب چلے جی میں حسن تو اٹھا فرمان کے تھے گئے اے دو علی دا طیب تے دہر پوتر ٹو رہے جدا حسن دا دربار اچھ پہلا قدم آیا ہے ادری سلوات پڑھنا شروع کی تی ہے اس میں جناب حسن مسکر آکے فرمائے دیں اوہ ابن سفیان حق دا امام دو رہی یا میں حسن جدا امام جملے آکھن مجھو ایک بندہ اٹھی پہ آیا ہے حسن دو کی میں حق دا امام ہے حسن مسکر آکے فرمائے دنو پہ غیرہ دورہ تو فہا شاہ دورہ تو عورت ہو کے مردہ چاہ گئے ہیں تاریخ آدھی جدا اٹھے مردہ امام فرمائے مستور بن گئے چوتھی جوتھی گئے نہیں اٹھ ملال ولایتہ ممبر دے ایک سوال ہی آیا ہے آدھ مولا غریبا منت گردہ میں کوئی اتنا دیو جو وقت کہیں دنیا دار بندے دی جوتھی نہ بڑا منی پہوے توجہ ہے آدھ مولا اتنا دیو وقت کہیں دنیا دار بندے دا میں کام نہ کرنا پہوے سرکار فرمائے دنے جوتھی جال ہے سرکار پہ رکے دیتا جوتھی جائیس جتھاس جوتھی پرانی پھٹی گو سیدہ پرشان ہوئے آدھ علی دے پتر دے درواز دیتے آیا میں سنے آئی جو اٹھا دیا کتارا دے دنے میں منگے آئے علی دے بچڑے جوتھی دے چھوڑیئے پٹی پرانی پھو سیدہ بھال آرچ لہے ونیا قیمت کوئی نہیں اے جملے سوچینداندہ یا جناب کرکی دیتے نگاہ پہیے جائیس ستہ روٹ ہیرے جوارا دے لگن جناب کرکی مسکر آگے برمینن بندے خدا پرشان موجہ بچان آدھ علی در بارج گیا منگہ ریز گئے انہ جوتھی دے چھوڑیے پٹی پرانی پھو سیدہ انہ پرشان اس وجہ دعا بازار جلے ونیا قیمت کوئی نہیں کوئی گالدہ سے روک مسکر آگے کرکی آدھا ہے اگر تنہ جوتھی نہیں ضرورت نہیں بات پرشان نہ ہو جوتھی منچ دے ستہ روٹ دی بہار تو لے لے ماشاءاللہ بہت خوب کون جناب کرکی جوتھی تو پہیر ہی نہیں بھائی جناب رضا دے جوتھی چائیس سارت رکھیس اتوامامہ بدس آگیا امام رضا دے دربارج جدا رضا مولادی نگاہ پہ یہ مسکر آگے فرمائنے نینکر کی اس غریب نو لٹ لے انہ دیا جوتھی ہیں سو میں جیچ نہیں آنیا میلی قوم دا جوان ایک میرا میسج بیغام ہے زمانہ پہ اپیوے شراب لفظ سنی روانہ ویستے ضروری نہیں ہوندہ جو کوئی شہادت مندہ پڑھے تھے تو رویں ملتان دے سید آئیں دھار دھار تو مشہور ہو گئے اے سید گھار رو گیا ہیکڑی بازار گئے نا تے لوگاں ڈیٹھا ہے جو سید بازار اچھ ماتم کیتا ہے بندے دکاندار بھاج پہنا دیں سید پہلے تک گھار اچھ رون دیا بھاج بازار اچھ کیوں رونا ہے اُس بھیلے رو کے فرمائے دیں اوجیڑیت رہے ہیں عورتان سامنے نہیں اُنہا عورتان میرے کو لے اوجیڑا عورتان آگئیں انہا اُس بھیلے سید رو کے آدھا ہے انہاں جو زینب گھڑی ہے ایک بی بی آ دیئے میرا نا زینب ہے اُس بھیلے سید موت ماتم کر کے آدھا ہے جے تیرا نا زینب ہے نہ توت بازار نہ آئی کر میں آگئے کہا ہم دا جوان زمانہ پہ ابھی میں شراب بھول کی بھی شراب نبی میں اس شراب علی دیاں دیاں دا بہو نقصان کیتا ہے ایک نہیں پورے دو نہیں جوانہ نو گھنٹے دی پیسی آئی علی دی تھی نمبر دی کا سمیں نوہ گھنٹے ہیں تو بعد ایک گھتے اعلان کر گیا کیا جلدی کرو میں شراب دے ہو نمبر دی کا سمیں اس بغیرت دے ہاتھ تے شراب آئی اُدھو ہے بغیرت اعلان کر گیا تاجڑیاں بی بیاں کھڑیاں انہاں جو علی دی دی زینب گھڑی ہے آج میں علی دی دی دار ہم کلام ہو رہے ہیں اس شراب علی دی دی دنیا دا بھو نقصان کیتا ہے ختم ہو گئی میری پڑھائی کل میں مسلم بن عقیل پردہ کھڑاس جوانہ و شہید ہو گئے جناب مسلم گرفتار ہو گئی مسلم دی یتیم جوڑی کوشش کریں جو رکیہ دی یتیمہ دی شہادتے لوگ آدم سال قید رہے کوئی آدم کچھ دن قید رہے میں انصاف نال دساؤ ایک دی عمر پانچ سال آئی ایک دی سات سال لے دے آئی انہاں دیا کوئی قیدان دیا عمر آئین توڑے ایک دی رہین دو دی رہین وہ کوئی قید ہوانے دے قابل آئین جوانہ و مشکور دروہ ہے زندان آئی جناب رکیہ دی جوڑی قید ہوئیے نا اس ہار قید انہوں کھانا دیتا ہے ہار قید انہوں کھانی دیتا ہے رکیہ دی جوڑی بھول گئیس جناب گھارا ہے نا تریستی بیوی خواب ڈٹھا ہے جناب زہرہ رو کے فرمین جن جنگلی کار وارس میں اٹھا ہار قید انہوں پانی دے آئی میرے یتین تسے پر مردن نیوی جنگلی دینا لٹھا ہے اس رو کیا دیئے مشکور آئی کوئی ناہیں کہی دیئے آدھے ہاتھ ناہیں کہی دیئے حق المار کیا دیئے اوہ کہی دی آمنہ اوہ اباس دے بھنے جنی اوہ زہرہ دے نواسنی اوہ ولی دے نواسنی جلدی کار انہوں پانی بھی دے انہوں کھانا بھی دے جوانا وہ بھاج پہ ہے جدہ زندہ آنے چاہے ناہیں تے ڈٹھا کیا ہے وکھریاں وکھریاں کہتاں جو آئے نا ایک بھرا روندہ پہ آ ایک بھرا سنتہ پہ آ جڑا بھرا روندہ پہ آئی ناہ اس کو مشکور آئی اے بھرا تیرا سم گیا ہے مجھدہ بھرا رو کیا دے سمہ نہیں مر گئے جدا کھس نے جو مار گئے مشکور نوز دے آت لائے اکل مار کیا دے مویا کوئی نہیں غاشی چے میں جلدی کردہ میں طبیب لیانا میں ڈاکٹر لیانا اس والے مسلم دہ بڑا پوتر رو کیا دے ڈاکٹر دی ضرورت کوئی نہیں موالے دی ضرورت کوئی نہیں میں منت کردہ اگر کوئی بھائی دی یہی طور لیا اگر تیری زوجہ ہے تو زوجہ لیا اگر جدہ ان غاشا ہویا یا ان ماں اٹھین دی آئی یا بینہ اٹھین دی آئی اس مسکور گھا رہا ہے بیوی نوازہ جلدی کر اگیل دہ بوترہ غاشی چے یہ دو مشکور دیا دیا آگئی ہیں یہ دو مشکور دی زوجہ آگئی ہے یہ جلدی دے نالنا مسلم دے پتر دہ سارج جولیج پایا ہے مشکور دی بیوی تو حکل مار کیا دی بچڑا جاگ ماں ملن آئی ہے او جوانو نم بولے آباد بھی بیا دی جاگ ماں ملن آئی ہے نہیں بولے آئی اس ویلے مسکور دی ودی دی اگے واد کے مسلم دے پتر دہ سارج جولیج پایا ہے تے رو کیا دی بیرن جاگ بھینا آئی دمانگا آئی 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 چناکن جو بھینا آئی دمانگا آئی آئی تڑاک گیوٹھے آئے نگاہ پیس رو کیا دے تُسْا میری آئی بھینا نہ ہو اگر میری آئی بھینا ہو ختم ہو گئی میری بڑھائی جوانو چھٹ گئی قید آگے اندر یاد کنارے تے علامہ حسین بخجر لیک دن ایک درخت سوار آگئی مسلم دی یتین جوڑی اے دو حرس دے بیوی نومن آئی پانی بھرند کیتی گئی ہے جدہ دٹھا سنا دو نکے نکے بال ہر کل ماہر کیا دی کیڑی ماہر دی جھوڑنی ہو جاری بدے ہو رو کیا دن بیوی اے سانچے کوئی دسیا ہے نا کوئی تماچہ مریندہ آسا ہاں احمد کو لوڈار گیا رو کیا دی میں مومن آد لیا او میں تو ان گھر گھنوئی نہیں آ جوانو گھر لیا یہ کھانا بنایا کھانا پیش کی تس مسلم دن اکا پتر رو کیا دے بیوی اے کھانا چاہ لائے او کھانے نہیں کھان دے جنہ دے پیور مارے ونجن انہا پترانوں کھانے نہیں چنگے لگ دے جنہ دے سفر اچھ پیور ماری ونجن سوڑ بستر بنا جدہ دو بستر بنا اسنا اس لئے مسلم دا وڈا پتر رو کیا دے آئیسان نانا خواب اچھ ملیا ہے آئیسان بابا خواب اچھ ملیا ہے ساڈی آخری راتیں منت کر دیا بستر ایک بنا آج اسا دو میں بھیرا ایک بیدے گالج بہی پاک سوندے آئیں جوانا بان گئے بستر آرستی زوجہ تالہ لائے انہیں تلوی منزلتے آئیے ایدو اس پہ غیرت آرستا پہلا قدم گھا رہے آدھ راتا غیلہ بیوی کھانا پیش کی تسادہ کھانا نہیں کھوڑا مسلم دی جوڑی کہہ دیچو نس گئیے ید آکھا نجو مسلم دی جوڑی کہہ دیچو نس گئیے ایدو ادھ راتا پہم ہوئے نکے بھیران خوابچ بابا ملی آئے یبی اکبر دی کسن مسلم دی پتر دی وین بلاند ہویا ہے ایدو حرس کمینہ اٹھ کیا دی ساڑے گھر مامان کون ہیں زوجہ پردہ کی تہرہ دی کوئی گوادی دی بال ہو سن کوئی گوادی دی بال ہو سن حق کل مار کیا دی گوادی دی بال نہیں اید رون دی انج پہن جی میں یتین ہوندے ہیں اید رون دی انج پہن جی میں دی وارس کوئی نہیں آدھے میں کچھاپی دی زوجہ مونہ چابی نس دی تیس بھی غیرت پتھر چاہے رب اکبر دی کسن تالہ کروڑیا جوان نو اندر اندہی رہا ایمیں ہاتھ مریندہ آندہ رب اکبر دی کسن اس دا سجا ہاتھ مسلم دے بڑے پتر دے سارتے آیا ہے اس دا کھپا ہاتھ مسلم دے نکے پتر دے آیا ہے جدہ ہاتھ چائز مسلم دے پتر دیاں تلیاں پٹیج گئی ہیں تو رو کے آ دیاں بابا آبویا کروہے بدے مریندے آئے ختم ہوگی میری پڑھائی میں کتنا آدھا بچ پڑھا جوانہ اتلی منزل دے آئی تاریخ آدھیے جدہ پوڑی ہیں تو لہن لگا ہے نا انہیں ڈوں میں بھی رہاون چھوڑ دیتا سا مسلم دے پوتر جدہ زمین تھے آئے نا اس بھی غیرت قید کی تھے ستونہ نال بدے اس اس پہلے وٹا مسلم دے پوتر رو کیا دے حارس تین یاد ہو سی تیری شادی ساڑے مامے عباس کروائی آئی اے مگان ساڑے مامے عباس گھن دیتا جدہ ماما ساڑا تیرے گھار آیا تو ساڑے مامے دا گھوڑا اسے ستونہ نال بدہ میرے مامے تیرے گالج بہی پھائیا ہے نا پہ رو کیا دا حارس خیال کری تھمے انال ہیوان بنی دے نہیں ساری رات مسلم دے جوڑی ستونہ دے نال آرام فرمائے رب اکبر دی قسم ہے سبودہ دی چڑے آئے او جوانہ ایتو دریاں دی کنارے تیلے آئے اے بے چولے لہاؤ اتھے منظر ہے میرے تی سوال کرو مکہ حسین دی کے لی حالت ہے رب اکبر دی قسم ہے مسلم دیاں دی ہیں ساری رات ستیاں نہیں رو کیا کنا اممہ انہ بھراں بھیڑی دی کیوڑی انہ جنہ دے بھرا پردے سوال بی بی لوگ گیا دی بچڑا جدہ صبح تہجدہ چہمہ سینا دو ہے بھینا مامے دے دروازے تے لگیاں ونجھا ہے ٹھوڑا ماما بڑا کریم ہے بڑا سکھیے جنہ کوئی غریب شاہ دے منتے آئے نہ زار منگیا ہے نہ دولت منگیا ہے انہ مامے دے قدمہ تے حت لاکیا کیا کیا ہے کریم ابن کریم احسان بھیڑا ملا دے انہ دو دونہ بھینا ٹڑی ہیں او جوانہ او سجاد خیمے آئین مسلم دی ودی دی رو کیا دی سجاد ذرا پیر ودا با کر دے پیو پیر ودا ان مسلم دیاں دیاں تلیاں چمنیاں شروع کی دیاں امام پر میں دن میریاں بھیڑا تلیاں کیوں چونیاں رو کیا دیاں تلیاں نہیں آج ہجر اسود سمجھ کے چوندیاں ودیاں آج پھنڑایاں دعا مانگ سالہ شان بھیڑا مل بھمین او جوانہ او سجاد خیمے چھوٹ یین وات اوٹھ آئین جتھ کربلا دے یوسف ایلی اکبر دا خیمہ انہیں مسلم دیاں دیاں اکبر دے چو گردو تواب کرنا شروع گیتاں مسلم دی ودی دیاں دیاں اکبر آ تین بتا ایو چھوڑا کیڑی شای ہوں دا ہے اکبر تین بتا ایو چھوڑا کیڑی شای ہوں دا ہے جتاں بھین مامل تلتیا یا تروں دا ہاں دعا مانگا چاں ترے بابین پینن پیاں وینیاں شلسان بھیڑا مھیل ونیاں او غیر تلیاں او خوناک برد غیرم چو اٹھین دو بھین موشلم دی دیاں او خوناک بھینگا انہیں مسلم دی دیاں اکبر دیاں شروع گیتی ہے آدیاں بابل ہواجیں دو او مانگ شلسان بھیڑا مھیل ونیاں اے دو بی بیر باب دیاں دیاں میں دیر اللاں ان دی اپنی قسمت پہلے باپا ماریا گئے او جوالا اور اسگرد خیمے چوٹیین واطمہ میں حسین دے خیمے جائین رو کے فرمینین ماما سادہ سلام ہو بھی اس ویلے غریب رنائے ترو کے فرمین بسم اللہ جی آئیاں میری آدھیاں بسم اللہ میرے وکیل دیاں بسم اللہ میرے وکیل دیاں آدھیاں ماما این دراندی لوڑ نہیں ملا سکتا ہے سان بھیرا ملا جیڑے بھیلیا کیا بھیرا ملا سان دراندی ضرورت گوئی نہیں ماما سکھ دیاں ودیاں ہر کوئی سکھو عید کرے سی ماما این دراندی کیلی دے جناں بھیرا پردیسوں میں اوہ غیرہ کالیا اور امام فرمین دین ملا نہ سکھ دا دکھا سکھ دا امام مولا دراز گیدیاں موسلم دی وڈی دھی دکھا ہے دریا دکھنا رہے اور اس تمام چے مار کے آدھا ہے جلدی کرو چولے لہاو جوانو وٹے تلہا لے آئے نکہ کے ولے بھرا دوڑے دا ہے اوہ غیرہ دلیاں ودے داؤں کا یہ سو کالا حالی ہے نکہ بھرا تڑیاں کو گیندائے تڑیاں نہیں کھل دیاں اوہ غیرہ دلیاں وڈی دا ہے اوہ غیرہ دلیاں ودے داؤں کا یہ سو کالا حالی ہے سجڑا دا وڑا مایا پوڑی اوہ جوانو ومیم بردی کشا میں موسلم دیاں دیاں گھائے پہیاں آدھیاں ماں ماں آت تلے لگرے آساماں بھولے دیاں آئے پاچ کے آئیاں آدھیاں آدھیاں آم بھا جاں بچڑے لاب پہنی موسلم دیاں گھائے پہیاں آدھیاں ماں بھا جاں بچڑے لاب پہنی دی علی دی نلین بھول گئے رو کے پر میں دن حسین امام حوال حکم دے میں پترانہ کو گاہ کرنی ہے اوہ امام حوال حکم دے جدا مسلم دی زوجہ رکیہ دی جوڑی دی ماں حرب اکبر دی کشا میں دریاد کنارے تے آئیے اوہ امام حکم دے میں پہنی چاں بچڑے لاب پہنی ہے آدھاں بھا جاں بھا جاں بہنا آگئی ترور کیا دا ودایے نیتمان کرنی مجھے